اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوہزار چوبیس ستمبر کے انگریزی اردو کلینڈر کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ ستمبر کے مہینے میں اردو کے کون کونسے مہینے آ رہے ہیں ستمبر کی انگریزی تاریخوں میں اردو کی کون کونسی تاریخیں آ رہی ہیں آلہ حضرت کا ارز انگریزی کس تاریخوں ہے رویع الاول کا چاند کب ہوگا اور وارمی شریف یعنی عید ملاد النبی انگریزی کس تاریخوں پڑے گی اور دن کون سا ہوگا یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے تو ناظرین ویڈیو بہت ہی اہم ہے اسے ایند تک ضرور دیکھئے ایک ستمبر اتوار کے دن اردو کی یعنی سفر المصفر کی پچیس تاریخ ہوگی اور اسی دن آلہ حضرت امام احمد الرزا خان علیہ الرحمہ کا عرص منایا جائے گا دو ستمبر پیر کے دن اردو کی سفر کی چھبیس تاریخ ہوگی تین ستمبر منگل کے دن اردو کی سفر کی ستائیس تاریخ ہوگی چار ستمبر بت کے دن اردو کی سفر کی اٹھائیس تاریخ ہوگی پانچ ستمبر جمرات کے دن اردو کی چاند کی انتیس تاریخ ہوگی انتیس سفر اور اس دن اینشاء اللہ تعالیٰ رویل اول عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند نظر آئے گا آپ حضرت چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور چھ ستمبر جمعیہ کے دن رویل اول کی ایک تاریخ ہوگی سات ستمبر سنیچر کے دن رویل اول کی دو تاریخ ہوگی آٹھ ستمبر اتوار کے دن اردو کی چاند کی تین تاریخ ہوگی 9 ستمبر پیر کے دن اردو کی چار تاریخ ہوگی 10 ستمبر منگل کے دن اردو کی پانچ تاریخ ہوگی 11 ستمبر بودھ کے دن اردو کی چھے تاریخ ہوگی 12 ستمبر جمبرات کے دن اردو کی سات تاریخ ہوگی 13 ستمبر جمعے کے دن اردو کی آٹھ تاریخ ہوگی 14 ستمبر سنیچر کے دن اردو کی نو تاریخ ہوگی 15 ستمبر اتوار کے دن اردو کی دس تاریخ ہوگی سولہ ستمبر پیر کے دن اردو کی چاند کی گیارہ تاریخ ہوگی اور سترہ ستمبر منگل کے دن اردو کی بارہ تاریخ ہوگی اور اسی دن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے گی جلوس نکالا جائے گا نبی کی ولادت کی خوشیاں منائی جائیں گی 18 ستمبر بودھ کے دن رویل اول کی گیارہ تاریخ ہوگی 19 ستمبر جمرات کے دن اردو کی بارہ تاریخ ہوگی 20 ستمبر جمعے کے دن اردو کی تیرہ تاریخ ہوگی 21 ستمبر سنیچر کے دن اردو کی چودہ تاریخ ہوگی 22 ستمبر اتوار کے دن اردو کی پندرہ تاریخ ہوگی 23 ستمبر پیر کے دن اردو کی چاند کی اٹھارہ تاریخ ہوگی 24 ستمبر منگل کے دن اردو کی انیس تاریخ ہوگی 25 ستمبر بودھ کے دن اردو کی 20 تاریخ ہوگی 26 ستمبر جمرات کے دن اردو کی 21 تاریخ ہوگی 27 ستمبر جمعے کے دن اردو کی 22 تاریخ ہوگی 28 ستمبر سنیچر کے دن اردو کی 23 تاریخ ہوگی 29 ستمبر اتوار کے دن اردو کی 24 تاریخ ہوگی یعنی رویول اول شریف اور 30 ستمبر پیر کے دن رویول اول شریف کی 25 تاریخ ہوگی تو یہ پورے مہینے کا کلینڈر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آلہ حضرت کا عرص کب ہوگا عید ملاد النبی کا چاند کب ہوگا اور عید ملاد النبی کب منائی جائے گی تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو ہمارے ضرور سبکرائب کریں ناظرین ویڈیو کو سواب کی نیاز سے لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ